موسیقی پوری دیش کے شہر اور گاؤں کے ہر گھر میں یہ پریوار کے سردے سے کی طرح جانے جاتے تھے میں بات کر رہا ہوں ہمارے آج کے مہمان شمی نارنگ جی کے آئیے ملتے ہیں شمی نارنگ جی سے شمی جی آپ کا بہت بہت سواقت ہے میں صحبہ کی شالی ہوں کہ آج میں یہ آپ کا ایکسکلوسیف انٹریو یہ شاکشات کا میں لے رہا ہوں تھوڑا ندردوس ہوں کیونکہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں سب سے پہلے پورا دیش آپ کو جانتا ہے یوبا پیڑی جو آج کی ہے وہ آپ کو اور زیادہ قریب سے جانا چاہتے ہیں سوال بھی میرا شمی جی یہ ہے کیسے آپ کے شروعات ہوئی ایڈکیشن شکشہ کے بعد دردرشن سے آپ کا جڑنا یہ سب کیسے ہوئے دیکھیں وہ نیاتی یا ڈیسٹینی جسے کہتے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے لائف میں آپ کو آپ کے پروفیشن سے مطالق زندگی کہاں لے جاتی ہے یہ کسی ایک آخری پل تک بھی نہیں جو آنے والا پل ہوتا ہے تب تب کی معلوم نہیں ہوتا انجیننگ سے میرا بیکراؤنڈ ہے آپ کو جانتے ہیں تعلیم میں نے میکنیکل انجیننگ میں حاصل کی کالیج کے وقت میں ہی ایک آڈیٹوریم بن رہا تھا اور آڈیٹوریم میں جب سپیکرز کو لگایا جاتا ہے جسے ہماری ٹیکنیکل بھاشا میں مانیٹرز کہتے ہیں مانیٹرز کو جب انسٹال کیا جا رہا تھا لگایا جا رہا تھا تو وہ جو صاحب تھے وہ امریکہ سے آئے ہوئے تھے وہ USIS کے یا Voice of America کے سپیشلیس تھے وہ اپنا سیڑی کے اوپر چڑھے ہوئے اور ان کو چاہیے تھا کوئی انسان آکے میکرو فون پہ بولے تاکہ وہ آواز کو اس حساب سے کیلیبر کر کے سیٹ کر سکیں اور ان مانیٹرز کو لگا سکیں اب نیت یہ کیا چیز ہوتی ہے اب یہ دیکھئے کہ آپ کو انہوں نے بلایا اور ساٹھ ودیارتی گھوم رہا ہے اس میں سے آپ کو کہتا ہے کہ can you say something on the microphone اور اس سے پہلے ایک normal stage آپ کرتے ہیں ایک normal college کی جو participations ہوتی ہیں وہ چلتا رہتا ہے لیکن کبھی آپ نے اس کو ایسے پیشے کے طور پہ نہیں لیا تو انہوں نے کہا ساب آپ کچھ بولیے اور میں نے کہا ساب ٹھیک ہے بول دیتے ہیں تو ہم نے کہا گھو رہا ہے اس کو کون سا سمجھ آ رہا ہوگا تو ہم نے کچھ بھی جو من میں آیا بول دیا ہندی میں کہ بھائی گھو رہے تو اپنے دیش میں آگے کام کر رہا ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے کچھ اس طرح سے بات ہے تو میں جیسے بول رہا تھا لیکن کیوں کی اس کو سمجھ نہ آئے تو میں نے جو modulation ہے جو آواز کا اتار چڑھا ہے اس سے شبدوں کے حساب سے تھوڑا الگ رکھا seriousness لایا بات مزاک کی تھی جو وشے تھا وہ مزاکیا تھا لیکن اس مزاہیہ موڈ کو وہ موڈ اس تک نہ پہنچے اس کی اتار چڑھا ہف کو voice کی اتار چڑھا ہف کو بڑا سیریس رکھا جس طرح سے میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں خیرون نے کہا صاحب ٹھیک ہے بہت بڑی آئے تو سنتے رہے سنتے رہے وہ سیڑھی سے نیچے اترا ہے میں نے کہا پکی بات ہے اسے میرا مزاکیاں تو سمجھ آ گیا اب یہ پیٹنے کے لیے آ رہا ہے اور خیرون نیچے اترا صاحب اس نے مجھ سے انگریزی میں کہا دونٹ یو تک یا ویسٹنگی ٹائم جی اسے ہاں کنی سے دار ٹائم اسے یہیس ہیو ایور ہرڈی ووائس آنڈا میکروفون کبھی آپ نے اپنی آواز کو میکروفون کے مادہم سے سنا ہے تو میں نے کہا صاحب وہ تو نہیں کبھی جیسے کالیج کے شوز میں کیا ہے میں نے انگریزی میں ہی بات کی ان سے جی انہوں نے کہا نہیں آپ اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں انجینئرنگ کر کے آپ کو اس پیشے میں آنا چاہیے اب میں نے کہا بے افکوفوں والی بات کر رہا ہے انسان مطلب میرے والد صاحب بچارے اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں مجھے پڑھانے کے لیے اور اس زمانے میں انجینئر بن جانا اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہوتی تھی اب کیسی بات کر رہے ہیں خیر انہوں نے کہا نہیں تم کل آ کے مجھے کرزن روٹ پہ USIS یعنی Voice of America ایک ریڈیو سٹیشن وہاں سے ایک ہندی بڑکاسٹنگ ہوتی ہے اس میں آ کے ملیے گا اس سے پہلے مجھے معلوم ہی نہیں تھا کی VOA ہوتا کیا BBC سنا تھا لیکن مطلب VOA کے بارے میں معلومات نہیں تھی خیر سر بس پکڑی کرزن روٹ پہنچے انہوں نے کہا تو پہلی مرتبہ میں نے منیش بڑے بڑے ٹیپ ریکارڈرز دیکھے بڑی بڑی ماشینیں دیکھیں اس سے پہلے بھونپو دیکھے تھے جو سپیکرز ہوتے ہیں یا وہ جو ایمپلی فائر والے مکسرز ہوتے ہیں وہ دیکھے تھے پر کبھی وہ نہیں دیکھا تھا وہ گئے تو بہت اچھا امریکنز کا سیٹ اپ سارا انہوں نے ایک ایک شاستری جی تھے جو ہندی یونٹ کے ہیڈ تھے جو آپ کا لہجہ یا آپ کا اچھا رن درست کرا آتے تھے یا اسے یا اس کا نیرکشن کرتے تھے تو خیر کوئی بات نہیں اس کے بعد انہوں نے کہا یہ پڑھئے اب کیا تھا کہ انجیننگ میں آپ کا جو پریشت بھومی رہی وہ ویجیان رہا آپ کی بیکگراؤنڈ سائنس ہوتا ہے سائنس جب پڑھتے ہیں تو ہندی چھوڑ جاتی آپ سے ٹھیک ہے آپ انگریزی مادھیا میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں انہوں نے مجھے ہندی کی سکرپٹ دے دی کہ آپ اسے پڑھئے اب آٹھویں ککشہ تک ہندی پڑھی تھی پر اچھی پڑھی تھی جتنی بھی پڑھی تھی اور میں نے کہا سب ٹھیک ہے آج دیکھی جائے گی پڑھیں گے ہم لوگ پھر ہم نے پڑھنا شروع کیا تو میں جو ان کے تاثرات تھے جو ان کے چہرے کے بھاو تھے وہ پڑھ رہا تھا کہ واہ سب یہ تو بڑھے خوش ہو رہے ہیں میری آواز کو سن کے شیشے کی آرپار آپ دیکھ سکتے ہیں سو خیر جب دیکھا تو دروازہ کھولا کہا واہ ما شاہ اللہ کیا پڑھا ہے وہ ہندی والے جو ہٹتے ہیں گورے تو کہی رہتے پھر گورو نے شاہتری جیسے پوچھا کہ صاحب یہ جو بچہ بول رہا ہے یہ صحیح بول رہا نہیں بول رہا کیسا رہا ہندی میں کیسا رہا ہے تو اس نے کہا there must be a little ننسیشن پرابلم اچھارن میں کہیں کوئی ترٹی ہوگی وہ ایک پرتیبہ شبت تھا شاید یہ پرتیبہ بول گیا اتنی غلطی کیا اس نے پر اس کا جو ایک انبون موڈیلیشن ہے پائداشی جو اس کا شوق لگ رہا ہے اس چیز میں میں نہیں ساب میں نے تو کبھی کیا نہیں انہوں نے کہا اب ایسا کیجئے ایک گھنٹہ مارسد کافی بگرہ پیجئے اور بیٹھے یہاں پر تو سمجھ نہیں آیا کیا کریں گے انہوں نے کہا ایسا ہے کہ اب آپ کو یہ پننہ دے رہے ہیں اس کے لئے آپ تھوڑا ابھیاس کر لیجیے آپ کو ایک گھنٹہ ہے آپ کے بعد ساتھ میں کافی پیجئے اب وہ ایک پننے کو رٹھتے جا رہے ہیں اور ہم پڑھتے جا رہے ہیں کی مطلب اب یہ اصلی آڈیشن ہوگا ہم نے پڑھا پہلے ٹیک میں انہوں نے کہا اوکے ہم نے کہا شاید پسند نہیں آیا ان کو بہت جلدی کہہ دیا بہار آئے ایک سلپ دی کہ اپنے سو روپے لے لیجیے وہاں سے جی سو روپے بولا یہ اپروو ہو گیا اور یہ آج جائے گی فیچر کے اندر وہ تو ان کو تو یہ وہ پرکنے والے لوگ ہوتے ہیں پارکی لوگ ہیں اگر انہوں نے پہچانا انہوں نے کہا نہیں اس لڑکے کو چھوڑنا نہیں ہے سو روپے دیئے اب سیونٹی ایٹ میں منیش سو روپے مطلب اب آج کے دس ہزار روپے پاگل ہو گیا میں دیکھ کے کہ خدا اتنا تو مانگا بھی نہیں تھا تم سے خیر انہوں نے سو روپے دے دیئے اور انہوں نے کہا اب ایک گھنٹہ اور بیٹ کیجئے اب تو وہ لٹا بھی لیتے تب بھی مان لیتے اس بات کو شاید یہ سو روپے اور مل جائے خیر ہم لوگوں نے کہا کہ سب ٹھیک ہے اور اس کے بعد آدھی گھنٹے بعد پھر بولایا یہ سیکنڈ پیج تو ہم نے سو جائے کہ وہ جو سو روپے دیئے ہیں وہ اسی میں اسی میں بہار نکلے ایک اور سلپ کی جائے سو روپے اور لے لیجے اب ہم تو بس گرے نہیں تو ہم نے وہ جو دو سو روپے ملے ان کو موزوں میں چھپایا کہ چوری نہ ہو جائے اب بس میں واپس آنا تھا ہاستل میں بلکل بلکل لیکن پورے رستے میں سفر میں انہوں نے کہا پھر پرسوں پھر آئیے گا لیکن واپس ہاستل جب پہنچ رہے تھے تو پورے رستے میں پورے سفر میں یہ سوچتے رہے کہ اپنے والد صاحب سے ڈسکلوز کیسے کریں گے کہ صاحب ہم نے یہ بھی کیا وہ تو بہت پیٹیں گے تم بھائی مراسی ہو گئے ہو کیا یہ اس طرح کے کام شروع کر دیا تم نے مایکرو فون کے آگے بولنا شروع کر دیا ہم نے تمہیں انجینئر بنانے کے لیے بھیجا خرم چپ چپ اگلی بار پھر چلے گئے تو اس طرح سے ہم جب تین ماہینے تک اس طرح سے ہمارا سلسلہ چوریچے پہ چلتا رہا اور ان تین ماہینوں میں منیش جس زمانے میں میرے والد صاحب جو فوج کے افسر تھے ان کی تنخواہ اٹھارہ سو روپے تھی مجھے اس زمانے میرے اٹھالیس روپے بنے اٹھالیس سو روپے چار ہزار اٹھ سو روپے تو اب سمجھ نہیں آیا کہ کہاں چھپاؤں کیا کروں ہاؤسٹل میں ڈرتھا سالہ یہ تو نہیں چورا لے گا ہے نا تو اس طرح سے مطلب وہ سلسلہ چلتا رہا پھر آخر میں نے پورا مطلب اپنا ہوش و حواس میں اور ایک ساہا سکٹھا کیا اور اپنے والد صاحب سے کہہ دیا کہ صاحب میں یہ کرتا رہا اور مجھے تو انہوں نے کہا تو اس میں چھپانے والی کونسی بات تھی تو میرے بولا نہیں ایک اور بات بھی ہے اس کے پیسے بھی ملے مجھے تو بولا ٹھیک ہے بینک میں جب آگر آ دو جی تو ہم نے سوچا یار تین مہینے تک جس کی بھومی کا بانتے رہے جیس بات کیونہوں نے اتنے آسان چندوں میں سے ڈر رہا تھا خیر کوئی بات نہیں ان تین مہینوں میں میری ملاقات کچھ ایسے لوگوں سے ہوئی جو ریڈیو کمرشلز کرتے تھے وگیاپن خیر تین مہینے اس لئے میں یہ جو آپ کو ابھی بتا رہا ہوں تین مہینے کی یہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ تین مہینے بعد کوئی ایک پریزیڈنٹ آتے ہیں امریکہ کے نئے راشترپتی آتے ہیں وہ ایک دم سے کہتے ہیں کٹا ختم کرو یہ سب برڈکاسٹنگ ہندی وندی کی وہ تو ایک منٹ میں فیصلہ لیتے ہیں تین مہینے بعد انہوں نے ہم سے ہاتھ ملائے اوالا یہ آپ کا ایک سمرتی چن آپ کا مومنٹو بس تھینکیو ویری بچ گھر چلے جائیے تو ہمار کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ہم تو بیسے بھی نہیں اس طرح سے گئے تھے لیکن جو پرانے لگے ان کو بڑا فرق پڑتا تھا بیچاروں کو تو انہوں نے کہا کہ صاحب ایسے ہے کہ اب آپ کیا کریں گے میں میں کیا کروں گا میں تو ہسٹل میں میں کو تو انجنئنگ کمپلیٹ کرنی ہے اپنی اور نے کہا ہمارے ہاں کچھ کمیرشلز بنتے ہیں ویجیاپن بنتے ہیں ان دنوں میں صرف ویوید بھارتی ہوا کرتا تھا ٹی وی میں بھی کمیرشل شروع نہیں ہوئے تھے یا ریڈیو سیلون میں جاتے تھے یا ویوید بھارتی میں جاتے تھے کساب ہے اس طرح سے پر ہمارے بارے میل ووائس نہیں ہے پورش سور کا بہت یہاں پر ایک ویکیوم سا ہے تو اس لئے آپ آئیے اور ہمارے لئے کچھ بولیے تو میں نے بولا صاحب جانتے ہیں میں تھوڑا بہت گاہ بجا بھی لیتا ہوں بولا اچھا میں کہا میرا کالیج میں بینڈ ہے میں ڈرمز بجاتا ہوں اب کالیج کے وہ ڈرمز ڈرمز ہوتا تھا چار آدمیر ملے تم ڈرم لے لو تم گٹار لے لو اس طرح سے ایک بینڈ بن گیا تو خیر ہم لوگوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب وہ بینڈ بنا تو پر میں ڈرمز اچھے خاصے بجا لیتا تھا تو میں نے کہا صاحب ایسے اور انہوں نے کہا ٹھیک آپ آئیے اور ایک تیس سیکنڈ کا جنگل ہے وہ کرنا تیس سیکنڈ کا جنگل تھا ہم چلے گئے ادھر اور انہوں نے کہا کہ وہ آئے نہیں بھئی وہ میزی ڈریکٹر صاحب نہیں آئے میں آپ کو ہر بات پہ نیتی پہ لانا چاہتا ہوں ڈسٹینی کیا چیز ہوتی ہے ہو جاتا ہے آپ کو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے جسے آپ لوگ ایک کوئنسڈنس کہتے ہیں اتفاق کہتے ہیں جسے آپ تو وہ اتفاق تھا کہ دیکھیں میں بیٹھا ہوں میں وائس کے اپنے میرے لاسٹ میں دو لائنیں بولنی تھی مجھے تو کہنے لگے وہ بھئی وہ سیٹی صاحب نہیں آئے وہ جو میوزی ڈریکٹر تھے مہم وہ کہنا ہے نہیں نہیں کمپوزیشن تو انہوں نے بنانای ہے نا میں آپ اگر مجھے محقا دیں تو میں کمپوزیشن بنا دیتا ہوں میں گا بھی لیتا ہوں اور کہتے آپ ایسا کیجے سٹوڈی میں بانگو پڑے ہوئے ہیں میں بانگو بجا لیتا ہوں وہ گٹار والے صاحب آئے ہیں میں کوشش کرتا ہوں تو مطلب گھر تو آنے دیں گی آپ ٹھیک ہے سلام اور اس طرح سے میں نے جی انہوں نے کہا کمپوزیشن بنا ہی کوئی فٹریلائزر ہوا کرتا تھا ان دنوں میں اچھا تو اس ٹائم میں اسے فٹریلائزر کوپریشن آف انڈیا کہا جاتا تھا جو بادنے این ایفل ہو گیا ان کی خادواد آتی تھی کسانوں کے لیے کچھ تو ہم نے وہ بانگو پہ میں نے بجایا اور ایک میکروفون دیا اور اس طرح سے بڑے بڑے مکسر تو ہوتے نہیں تھے ایک چھوڑا سا بانگو پہ لگایا ایک گٹار والے کو دیا اور صاحب وہ جو لڑکی جس نے گانا تھا اس نے کہا یہ تو بڑی ہا کمپوزیشن اور آپ نے بجایا بہت اچھا اب پچیس سگن تو بجانا تھا چینی امیاجن وہی والا جو پھر وہ تھا جو جنگل تھا جی فائنلی وہی چلا تو بڑے متاثر ہوئے صاحب یہ لڑکا تو بڑا ٹیلنٹیڈ ہے اس کو ملٹیپلائی کیا میرے پیسے کو پچانس روپے گانے کے پچانس روپے بولنے کے پچانس روپے میوزی کمپوزیشن کے مجھے اس طرح سے ڈیڑھ سوڑے بنا دیا آرے میں تو پھر گر گیا ہاں 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 آرے واہ تو میں نے کہا یہاں بھی آنے گا خیر پھر والد صاحب نے کہا کہ نی بیٹا بھرہا سیرس ہو جا اب تمہارا آخری سالہ پھر کرو پہلے تو میں نے مجھے پھر مجھے پھر میں نے ناکری مل گئی پھر وہ کیا تھا کہ وہ چنگاری تو اندر کچھ اور بھڑکی ہوئی تھی نا چی جا تو وہ پیشن تو کئی بھر تھا اور ساب بار بار یاد آئے اور ساب بار بار ستوڈیو ہو آتا تھا فرلانسیг کرتا تھا لیکن اسکورج نے پھر میں کو زندگی میں بلالیا وہ اگر آپ کو اس طرح کا شوق ہے تو آپ ہماری سپیشل موٹرسیکل ستنٹس جو ہوتے ہیں جیسے ستنٹ رائیڈنگ کہا جاتا ہے اس کی ایک تریننگ دیتے آپ کو بھی انجیننگ میں اس کوٹس نے لیا پر اس نے کہا آپ کا شوق اس طرح کا لگتا ہے آپ کو مارکٹنگ میں آگئے ہیں اور مارکٹنگ سیلز اپنے آپ میں بہت نیا نیا کونسپ تھا ہندوستان نے اس وقت بہت کم لوگ جانتے تھے کیا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ صاحب اچھا ٹھیک ہے آپ کو ایٹوٹائزنگ کا شوق لگتا ہے آپ کا دماغ اس طرح بڑا چلتا ہے جھٹ سے ہم کو کوئی کیمپین بناتے ہیں آپ لکھ دیتے ہیں تو آپ ایک کام کریے نا آپ یہ ستنٹ رائیڈنگ بھی آپ ماشاءاللہ جوان لڑکے ہیں اور ایک بابی فلم آئی تھی بابی میں رشی کپور ہمیشہ موٹسیکل چلاتے تھے جسے جی ٹی ایس موٹسیکل کہا جاتا تھا وہ اس زمانے میں ینگسٹرز کا کریز ہوا کرتا تھا وہ ایک ایسی موٹسیکل تھی جس کو ہم کو لڑکیوں میں خواتین میں پرموٹ کرنا تھا کہ مہلائیں بھی اسے خریدیں کیونکہ اس میں کیا تھا اس کا جو دھانچہ تھا اس موٹسیکل کا وہ چھوٹا تھا لیکن پار اس میں اس زمانے میں بھی اچھی خاصی تھی ہمیں یاد ہے آج بھی وہ جی ٹی ایس ٹھیک ہے بابی صاحب اگر آپ اس کو اگر آپ بیچیں تو اس کے لئے آپ تھوڑا شوز کریے پھر میں نے جس شخص نے بابی میں ایکچلی ڈبل کیا تھا ڈپلیکٹ کا کام کیا تھا جو موٹسیکل چلائی تھی سٹنٹ رائیڈر نے وہ میرے گروہ بن گئے انہوں نے مجھے موٹسیکلنگ سکھائی موٹسیکل سبھی چلالے تھے لیکن پھر میں آٹھ فیٹ کی سوٹیز کرتا تھا جمس مارتا تھا وہ سب میں کرتا تھا ایکروبیٹ سارے کرتا تھا پھر کچھ ایسا ہوا کہ سال میں شو تو نہیں ابھیاز کے دوران پھر میرا اسی مطلب کرتا بازی میں میرا پھر مو ٹوٹا مطلب ایکسیڈنٹ ہوا پھر گھر والوں نے کہا کہ تم بہت ہی غلط راستے پر چل رہے ہو کہاں سے شروع ہوئے کبھی تم وائسنگ میں گھس جاتے ہو کبھی کہیں گھس جاتے ہو تو تم چاہتے کیا ہو لائف میں تو انہوں نے کہا ایسا تمہیں ایک یہ ہے لازن ٹیوبرو کی ایک اید آئی ہوئی ہے وہ ہندوستان کی سب سے بڑی کمپنی ہے اور مجھے امید ہے کہ تم اب بلکل اس چیز کا ذکر نہیں کرو کہ تم کیا کیا کرتے رہے ہو وہ ہوا سامنے گیا جب میں نے انٹریو دیا تو بولتا تمہیں اچھا تھا ہی جب بولا تو انہوں نے کہا تو آپ تو ہمارے ٹریننگ ڈاکمینٹیشن سنٹر میں آئی ہے لیکن آپ کو آئی ایٹ میں پہلے ٹریننگ لینے پڑے گی میٹلوجی سپیشلائزیشن کی اب میں نے کہا خدا جس بڑھائی لکھائی سے میں ڈرتا تھا پھر آپ اسی کی طرح دھکیل رہے مجھے میں نے کہا شاید یہ بھی ایک نیتی ہوگی کوئی بات نہیں خیر وہ کیا سب لازن ٹیوبرو میں جب پھر سے میں پڑھا رہا مجھے بڑھے ٹریننگ ہوتی تھی میٹلوجی کی اور بہت عزت بڑا سممان بڑے خوش میرے والد والدہ دونوں کے ساب دیکھا بچہ لازن جس کو کہیں کہ ساب بھی الان ٹی میں کام کرتا ہے وہ تو پاگل ہو جائے ساب بڑا اچھا اس کا بہت ہی لائک لڑکا ہوگا برندر سے کیا باتا ہے لائکتہ دھری رہ گی ساری ہمارا شوق تو اس طرح کا ہے خیر کسی طرح سے اب جب میں پھر ڈاکیمنٹرین ٹریننگ کرتا تھا تو ایک فلم میکر کو یہ آئے ہوئے تھے جائزے میں قڑھا ہوں تا وہ فلم بنا رہر تھے بامبیوالے ڈاکیمنٹری there آئے ہوئے تھے والمگرین جائے ہو Ken мам تم پاگل ہو تھوڑی سی دب چکی تھی پھر سے بھڑا کٹھی ہو جی سپاک پھر آ گیا اب ہم نے جا کے اپنے برانچ مینجر کو ایک دن کہہ دیا ساپ and I was doing very well ارے سر سر I can't sail both the boats میں دو ناموں میں سوار نہیں ہو سکتا دل کچھ کہتا ہے آپ کا راتیں کچھ ہیں کہتا کیا بات ہوگی so he promised me تم جاؤ چھوڑو کیا لوگ ہوتے تھے میں جب تک تم دو سال کے بعد پھر سے میرے پاس آ جانا کبھی کوئی پروblem ہو ارے یار تم اپنے اسی کام سے لگو انجینئر ہو پڑے لکھے ہو بہت تعلیم اچھی ہے تو ہاری ایڈوکیشن کے بھائی سے مطلب بگر ایڈوکیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو کوئی کمی نہیں ہے جب چاہو دو سال بعد واپس آجا میں تب تک میرا اوڈا اور اونچا ہو چکا ہوگا انساب یہ بڑی ہا بات ہے اب جاؤ and I came back I told my dad also dad دیکھو میں کہیں نہ انسافی کر رہا ہوں اپنے پروفیشن کے ساتھ دونہ پروفیشن کے ساتھ کوئی بھی وہ بھی فوجی آدمی ٹھیک ہے کریے میں نے پھر سے یہ شروع کر دیا یہ شروع کر دیا اس کے بعد ٹکسلا ٹی وی گربانی کا بہت ہی پوپلر شو آتا تھا آتما دے سکھلے ٹکسلا ٹی وی دے نرماتا پیش کر دینے and that was in Punjabi okay تو پنجابی ہم دلی والوں کی ویسی نہیں ہوتی جو پنجاب والوں کی ہوتی ہے خیر اس پہ محنت کی اور میں نے اس طرح سے بولا کہ وہ جو سکھ قوم کے اندر میں بہت زیادہ مقبول ہو گیا بہت پپلر ہو گیا اور لوگوں نے یہاں تک کہا کہ یہ کوئی بہت بزرگ کوئی پڑے لکھے پاٹھی ہوں گے بیچارے جو بول رہے ہیں جو بول رہے ہیں تو ملے بھی آئے مجھ سے تو انہوں نے دیکھا میں بھی بھیявی وہ واہے tu up b sentir کوئی جنس پینڈ کے لڑکا کچھ کام کر رہا ہے اور ایک ٹی شٹ وہ جو ینویورسٹی لڑکے بہنتے ہیں اور ایسے بول رہے ہیں تو بار بار کہیں کہ انہیں نہیں آپ تو نہیں بولتا ہوں میں کہا نہیں بہت بہت بولتا ہوں بھائی تو انہوں نے لگا کہ کہ میں کچھ بہت ہی بہت ہی پرکارد پندیت ہوں سکھ دھرم کا جس گربیتہ سے بہت گیانی آدمی ہوں تو اس میں تھا کہ وہ بہت ہی اس میں گرگران صاحب کا جو پورا سممان اس کی گریمہ کا خیال مہان گران تھا وہ تو اس کے بارے میں بیوران دینا پورا تو بہت اچھا لگا لوگوں کے اس کے ساتھ پھر وہ گربانی فیڈ آٹ ہوتی تھی اور فیڈ آٹ ہونے کے بعد پھر سے میری وائس آتی تھی تو سکھ قوم کے اندر میں بہت پوپلر ہو گیا تو وہاں پہلی مرتبہ اسے ایک ٹیلیویشن کمپنی اس کو پرائیوجیت کرتی تھی وہاں پر جو کیمرہ چلا رہا تھا ان دنوں میں دلی میں فریلانسر کیمرہ مین نہیں ہوا کرتے تھے اس طرح سے دوردشن سے ہی آتے تھے وہ کیمرہ مین کہنے لگا کہ بھائی تم دوردشن نیوز کے لیے کیوں نہیں ٹرائی کرتے تمہارا دماغ خراب ہے تمہیں وہاں کی لڑکیاں دیکھیں کتنی سندر ہیں کیا بولتے ہیں لوگ وہاں کے تو بھائی تم بھی کم نہیں ہے ٹرائی تو کر لو بیس رو بھی تو لگیں گے صرف ایٹی ٹو کی بات ہے اس زمانے میں ایک ریولوشن تھی کلر ٹیلیویشن آپ کو یاد ہوگا ایش آٹ گیمز ہو نہیں اس کے بعد انہوں نے بیس رو بھی لگیں گے تم نہیں لاسکتے میں تمہیں لا دوں گا ایک فارم ہوتا ہے اس کے ساتھ پی آرڈر لگانا پڑتا ہے وہ بیچارے نے پی آرڈر لگایا فارم لیا بھرو اس کو ہمیں بھر دیا ہمیں جی ایک written sorry voice test کے لیے ایک چٹھی آئی believe کیجئے گا ہمیں بعد میں معلوم پڑا کہ دس ہزار applications تھی اور اس میں تین سو لوگوں کو انہوں نے بلایا اور بھیڑ بکریوں کی طرح کھڑا کر دیا ایک ایک پنہ دے کے ہاتھ میں اور سب کے سامنے ہی audition ہو رہا ہے یہ نہیں کوئی الگ سے کرے ہیں کچھ کرے یوں کر کے آئیں اور اس پہ تمام باتیں ہو رہی ہیں آئے اور پڑھو ہم پڑھ رہے ہیں تو باقیوں پڑھیں جیسی کوئی شروع کرے بھارت کے راشترپتی نے next اوٹ جائے بھارت کے راشترپتی نے next ہماری باری ہے ہم نے کہا ہم کو بھی اتنا ہی ٹائم لگائیں ہم سے انہوں نے پورا پنہ پڑھوایا تو آدھا کانفیڈنس تو وہیں بن گیا پر ایک بات ہوتی تھی اس آدھوشن کے اندر سب کچھ پردے کے تھو ہوتا تھا کنٹرول روم کنٹرول روم آنڈ دن فلور مینجر جو ہیڈ سیٹ سے بتاتا تھا وہی کہتا تھا next نیکسٹ جی کیونکہ اندر سے آواز آتی تھی اس سے مجھے کہیں پڑھئے پڑھئے بلکہ میں نے خود روک دیا تین لائنوں کہ مجھے بھی یہی کنگی نہیں نہیں بولے آپ کو بولنے پڑھئے پڑھتا رہ پڑھتا رہ پڑھتا رہ آنڈ خیر اپنے آگے پھر سٹوڈیو میں لگ گیا جو بھی چھوٹے ماتے کام کرتا تھا ایک موٹساہ کے لوتی تھی یہ اٹھایا ہے اسٹوڈیو میں موٹساہ کے لوتھایا ہے اسٹوڈیو میں تو پوچھا بھی لوگوں نے کیسا چل رہا ہے ٹھیک ہے ایک audition پڑھایا ہے اسٹوڈیو میں نے کامرا تیسٹ ہوگا ساتھ ساتھ میں نے شیلا بھاتیا جی کے پلے شروع کر دیا تھا اچھا ریٹن ٹیسٹ ہوا تو میری ہینڈ رائٹنگ بہت گندی تھی اور خاص کر ہندی کی فلو نہیں تھا انگریزی بہت تیز لکھتا تھا لیکن ہندی بہت کام کرنا شروع کر دیا تھا لیکن لکھاوٹ اچھی نہیں تھا آپ کا ہندی کا ویسے بھی لکھان کا کام نہیں رہا اس طرح سے خیرون نے نے کہا کہ اس زمانے میں کوئی پنجاب سمسیا تھی آتنک بات کی لیکن سب کچھ اس پر لکھی خیر لکھا جو بھی فلوسفی پنجاب سے پاریچت بھی اچھی طرح تھا لکھ دیا ایک دم سے چٹھی آتی یہ گھر میں کہ اب آپ کامرا ٹیسٹ کے لیے آ جائیے جس دن کامرا ٹیسٹ کی چٹھی آئی اس رات دورالہ میں میرا پلے تھا اور جو ٹیم تھی تھیئیٹر ٹیم تھی اس نے صبح دس بجے نکل جانا تھا تو میں نے ان کو کہا جو مہترمہ تھی کی ایسے ایسے انہوں نے کہا ہاں تو دیو نا تو میں نے کہا آپ کا شو ہے تو بولے اس میں گھبران میں نے کامسی باتا ہے جو ہماری ہیروین نے پلے کی اس کا بھی اگزام ہے ایک ڈیٹ بجے تک تم دونوں آپس میں کوارڈینٹ کر لینا کہاں ملنا ہے گاڑی آئی رہی ہے اسے لے کے تم اس کی گاڑی میں بیٹھ کے آجا تو کس پا پھر دیکھئے ہر جگہ شمو جی کہیں نہ کہیں ارچن آتی تھی لیکن کوئی اس کا ایک کوئی نہ کوئی رستہ نکل آتا تھا اس پرتبا کو آنا تھا آنا تھا بار بار میں یہ ہو رہا تھا اور یہ ہو رہا تھا خیر میں نے اپنے والد صاحب کو کہہ دیا کہ میں نہیں جاتا میں تھیئٹر کرتا ہوں بس یہ کر لی اب چلو اسی میں خوشی منہ لو گولو یار اب اتنا کر لی اور کر لو جی خیر وہ بھی کر لی ہے صاحب اب کیا تھا اگر آپ الفہ بیٹس دیکھیں جی اے بی سی دی تو ایس بہت آخر میں آتا جاتا آخر میں آتا ہے ٹھیک ہے اب وہ نمبر ہی نا آیا ہمارا پچیس لوگ سنا کی جو اس کے بعد سیلیکٹ ہوئے مدہ بریٹن ٹیسٹ کے بعد شورٹ لسٹ پچیس لوگ کیے گئے اس میں پھر ایسا آیا میں نے کہا اب تب تو جیوری بھی تھک چکی ہوگی ہے ہر اس میں ہم لوگوں نے پڑا اور ہمارا لائیو انٹریو ہوتا تھا تھا تھرک فلور مینجر جیوری نہیں دیکھ سکتے آپ کون کر رہا آپ سے بات یہ نہیں وہ پھر وہ کوششن پوچھتے تھے یہ پوچھ رہا ہے کہ ایسے چار سامچار پتروں کے بارے میں بتائیے ان سمپادوں کے بارے میں بتائیے جو دلی سے پرکاشت ہوتے ہیں لکھی لیے آتے تھے بول دیا اب پڑھ کے بتائیے پڑھ دیا جب ہم نے پڑھ دیا تو وہ جو ایک صاحب تھے اب یہ جیسے یہاں پر ایک وہ ہے ہمارا سٹوڈیو یہاں پر کنٹرول روم یوں کنٹرول روم سے آکے ایک ہی لابی ملتی تھی ادھر سے سب کو بہار نکلنا ہوتا تھا ٹھیک ہے میں یہاں سے بہار نکلا آخر میں نمبر تھا تو جیوری کا آدمی بھی ایک نام لمبے سے ایک آدمی بیڑی ہاتھ میں لگائی ہوئی ماشاءاللہ کیا آواز ان کی آخر میں تم نے ہی پڑھا ہے جی سر میں نہیں پڑھا ہے اچھا پڑھا ہے کہہ کے چلے گئے اب انہیں کہیا کرتے پائجامے میں ایک آدمی بیڑی پی رہا اور آواز ماشاءاللہ بہت اچھی تھی اور بہت پریچت بھی لگ رہی آواز خیر جیسے ہوا اتنے در میں میک اپ سے آدمی جانتے ہیں کون تھے نہیں بھائی میں تو پہلی مرتبہ اتھر آیا ہوں بولے یہ دیو کنندن پانڈے ہندوستان کے سب سے بڑے سامچار باشاک ریڈیو میں کہتے ہیں اب تمہارا ہو گیا سمجھو اگر یہ کہہ گئے ہیں تو خیر اس طرح سے وہ ہوا منیش تم کو سن کر اس بات کی حیرت ہوگی کہ اس دس ہزار اپلیکیشنز میں سے اگر فائنل سلیکٹ ہونے والا اکیلا میں تھا اس پورے بیچ میں مطلب اتنا ہونے کے بات جبکہ میں نے اتنا ایک کامپلیکس بھی تھا مجھے کہ یہ کامپلیکس ہوتا ہے کہ آپ اس پورے سلسلے میں آریشن کے سلسلے میں آپ ان لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں جو آپ سے دکھتے بہتر ہیں آپ سے بہتر کپڑے بہنتے ہیں تو اس طرح سے پھر پہلے لوکل نیوز سے شروع کرواتے ہیں آپ کو اسے اس زمانے میں ایل پی ٹی ہوتا تھا لو پار ٹرانسپیٹرز لگتے تھے پھر تین مہینے میں مجھے نیشن میں لے دیا گیا اس کے بعد سلسلہ ایم پینلمنٹ ہوئی پھر اس کے بعد راجیو گاندھی نے یہ اندرہ جی کی ڈیتھ ہو گئی ایٹی فور میں بہت سال میں اس پڑھی اندرہ جی کی بھی یہی ایک کنڈیشن تھی کہ جب بھی میری ربارے میں ریپورٹ بنے گی جب وہ کوئی دورے سے آتی تھی تو ریپورٹ بنتی تھی رات کو اس کی وائس شامی نارنکی ہوگی یہ ایک خاص ڈیمانڈ ہوتی تھی ڈیمانڈ اس زمانے میں جو یہ لوگ ہوتے تھے یہ بڑے پٹیکلر ہوتے تھے اس بات میں یہی راجیو گاندھی نے بھی کہا کہ جب بھی کوئی آپ کوئی پروموشن سرکار کی کرتے ہیں یا میرے بارے میں کوئی ذکر ہوتا ہے یا کوئی نیتیوں کے بارے میں ذکر ہوگا کوئی اس پر فلم بن رہی ہے ڈاکیمنٹری بن رہی ہے آواز شامی نارنکی جائے گی تو یہ جو ایک ایک کریڈٹ جو جس کا اس کا شریعت تو مجھے مطلب اپنے گروں کو دینا چاہیے لیکن یہ جو تمغہ اور یہ جو سمان میرے ساتھ جڑا رہا یہ بہت اچھا لگا شامی جی اگلا سوال میں رہی ہے کہ وہ جو سمیہ تھا ستر کا اور اسی کا دشک اس وقت ٹیکنالوجی اتنی ہائی نہیں تھی اور ہمیں یاد ہے ہم دیکھتے تھے کہ پورے آدھے گھنٹی کی نیوز بولنی ہوتی تھی آپ کو کتنی کٹھنائیاں آتی تھی شامی جی اگر ہم آج کی بات کریں آج کے چینلوں میں بہت ساری ہائی ٹیک چیزیں ہیں تو آپ کو کئینا کئی ایسا لگتا تھا کہ کچھ کٹھنائیاں جو آتی تھی وہ کیا ہوتا تھا کیوں میند سے تینے نہیں کٹھنائی دیکھو منیش کبھی بھی ایک سوانچار واجک یا پریزنٹر یا پرستوط کرتا کو نہیں ہوتی کٹھنائی یا سہجتہ یا سرالتہ دیکھنے والے کو ہوتی ہے یہ مان کے چلے گا ہم آپ اس کے حساب سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ زمانے کے حساب سے ٹیکنالوجی بڑھی سب کچھ ہوا اب بدلتے چلے گئے اپنے آپ کو پھر کیا ہو گیا اینگل کمرشل شروع ہو گیا جی بالکل مارکٹنگ کا دور شروع ہو گیا تو وہ جو وانج جو کامرس بیچ میں آ گئی اس نے کام خراب کرنا شروع کر دیا یا اچھا کرنا شروع کر دیا میں کوئی نہیں ہوتا اس پر ٹپڑنی کرنے ہمارا ہاں لیکن اب ایک چینل کو پرموٹ کرنے کے لیے یا اگر میں تھوڑی سی بازارو بھاشا کا استعمال کروں تو چینل کو بیچنے کے لیے بیچنے کے لیے ہاں پھر الگ الگ ڈھنگ اور الگ الگ ہتھکنڈ پہ اپنایا جانے لگے مجھے لگتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے آپ کا سوال بھی ہے یہ کہ سب فرق کیا ہے جی مجھے یہ فرق لگتا ہے کہ میرے زمانے میں دادا اپنی پوتی کے ساتھ بیٹھ کر ٹیلی ویشن دیکھ سکتا تھا امبیرسمنٹس نہیں تھی آج ماف کرنا کہ بچے کو پہلے تو تین دن لینگ آپ بتائیے کہ کیا کوئی یہ بلاتکار ٹوفی ہے جس کا ذکر اتنا ہو رہا ہے کیا ایک جس خاتون کا جس بچی کا بلاتکار ہو گیا چالیس باری کیا کرنا ضروری ہے پھر سے چینل چینل کے اوپر تو صرف بیچنے کے لیے یہ نہیں بھلا تیری کمیز میری کمیز سے سفید کیوں کیا کرے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو منیش جب آپ لوگ سکول یا کالیج میں پڑھتے ہوں گے تو ماں باپ بچوں کو کہتے تھے یدی آپ نے اپنے لہجے کو اپنے ڈالیکٹ کو اپنے اچھارن کو اپنے تلفز کو صحیح کرنا یا اپنی شبدہولی کو بہتر بنانا ہے تو آپ فلاں فلاں لوگوں کو سنیے آج آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ نہیں کہ وہ اچھے نہیں ہیں پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ بچہ بھی کہتا کہ سب اچھا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا مجھے وہ بھی تو بول رہی ہیں جو اشدھی میں وشواس رکھتے ہیں جو صحیح نہیں بول رہے ہیں صحیح نہیں بول رہے ہیں تو سامنے والا بچہ بھی یہی کہتا ہے کہ سب اتنا میرے بے زور کیوں ڈال رہے ہیں کہ بہشا صحیح ہونی چاہیے سپنشت ہونی چاہیے اس میں شددتہ ہونی چاہیے وہ چالینتہ چاہیے بول رہے ہیں وہ نیشنل چینل پر بول رہے ہیں تو وہ بھی بولی رہے ہیں نا تو کیوں ہو گیا وہ جو ایک بیسک پھر دھیرے دھیرے کہیں نہ کہیں وشی کے حساب سے جو ایک گریمہ تھی بہشا کی وہ چھوٹی چلی گئے اس کا تھوڑا سا دکھ ہوا اچارن کے بات کریں گے شمیہ جی آپ نے بتایا جب آپ کے جتنے بھی آوڈیشن ہوئے آپ کو جب پرخا گیا تو اچارن پر خاص دھیان دیا جاتا بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی ہندی بولنا ہندی بہشی بھی اچھا نہیں بولتے بہت گلد بولتے وہیں اس کے بپریتنگ آج کے چینلوں کو دیکھتے ہیں ہم کسی پٹکولر چینل کیا ہے نہیں نہیں ہمیں ٹپنی کرنی میں اچھا نام بھی سائی دھن سے اچھا رہے ہوتا کیا تھا ہمارے زمانے دیکھئے کیا ہوتا تھا اس زمانے میں گرو بھی ایسے ہوتے تھے ماف کرنا مجھے یاد ہے کہ ایک بولٹن تھا اس میں میں مرنو پرانت کی جگہ مرنو پرانت پڑ دیا کچھ نہیں بولایا گیا انہوں نے کہا دیکھو بیٹا مرنے کی اوپرانت مرنو پرانت بنا ہے اور جو پرانت ہے وہ ریجن ہے کشیتر ہے ٹھیک ہے تو اس لئے آپ ذہن میں بٹھا کے چلیے ارے واہ کیا بات ہے مطلب اس کے لئے آکاش وانی بھاون سے منڈی ہوس بولایا گیا اس چیز کو درست کرنے کے لئے بہت اچھے پھر ہم نے کہا بڑے سارے بچے آئے کی جیسے کشیتر ہے کشمتہ ہے اب وہ شمتہ تو ہو نہیں سکتا دنے نے کہا بیٹا دیکھو آپ کشمہ کیجے آپ کہتے ہیں تو آپ شمہ کیجے کہو گے تو شمہ پروانے والی آجائے گی نا جی جی موافی والی نہیں آئے گی نہیں آئے گی تو میں نے کہا گرو جی پھر کس طرح سے کشیتر بولیں کشمتہ بولیں ہے نا بولیں بہت دیر تک کشمتہ کشمتہ بولتے رہو تم اب دیکھو ایک شبد کے پیچھے تو ہم بولتے تھے کشمتہ 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 بولو کا کا روک لو باقی پھینک دو کشمتہ نکلا ہے میں کہا نکلا ہے سکھانے کا طریقہ مطلب پر کیا تھا کہ وہ بھاشا کا سنرکشن میں وشواس کرتے تھے پریزو کرنا چاہتے تھے اسے تو وہ جو تمام باتیں اب یہ ہو گیا کہ ہم نے اس کو سویکار کر لیا ہے میرے پاس بہت سارے بچے آتے ہیں ایک تو وہ صبح ہیرو بننا چاہتے ہیں صبح ہیرو بننا چاہتے ہیں ابھی آپ زرہ آج کر دیجئے اور صبح مطلب کالز آنی شروع ہو جائیں بھاشا کا کوئی گیان نہیں جیسے میں کئی باری بچے ہوں گئتا بیٹھا دیکھو بھاشا کا اب جیسے ایک بلٹن ہے فر اگزامپل میں نے کہا آپ میرے بہت قریب ہیں آپ میرے بہت پاس ہیں آپ میرے بہت نکٹ ہیں اگر میری شبدہ بلی اچھی ہوگی تو میری مناطنی ہے بوریت جو ہے اباوپن ہے وہ خپ ہو جائے گا کیوں نہیں بول سکتے آپ لگ بھا کتنے بجے یہ ہوا اور تقریب ہونے اتنے بجے یہ ہوا پر اس کا گیان بھی تو ہونا چاہیے نا ٹھیک ہے سننے والا تو میں نے پھر یہ بھی میں ہر بات کو مانن کے چلتا ہوں اس لیے کہ کوئی چینل جس دن آپ اس مقصد دو مقصد سے آپ مقبول ہونا چاہتے ہیں یا تو آپ اچھے برڈکاسٹر ہو کے مقبول ہونا چاہتے ہیں یا چینل کے ساتھ جڑ کے مقبول ہونا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جو خود کو سمار کے اپنے کو بہتر بنا کر شدتا میں وشواس رکھتے ہوئے سپشٹتا میں وشواس رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کوشش کرے گا وہ لمبیری اس کا گھوڑا ہوتا ہے جس طرح سے آپ نے راگداری سیکھ لی پھر کوئی بھی کمپوزیشن مشکل نہیں آپ کے لئے لیکن آپ کو پہلے ہی میں بہت بڑا چینل پکڑا دوں اس کے بعد کچھ دیر تک تو سہی ہے لیکن دوش لوگوں نے بھی کہہ دیا کہ سہب تھوڑا غلط بول رہے ہیں آپ تو آپ کو برا لگے گا تو آپ کیا کہیں گے سہب اتنے بڑے چینل کا مالک ہوں یا بڑکاسٹر ہوں تو ہوں گے سہب میرے حساب سے مطلب آواز ماشاءاللہ امیتاب بچن کی بھی ہے سوریش و برائی کی بھی ہے رضا مراد کی بھی ہے پٹ یہ دونوں کچھ بھی نہیں آمیتاب کے سامنے کیونکہ کنوکشن جسے کہتے ہیں بشو سنیتا جسے کہتے ہیں یہ کم بخت جھوٹ بھی بولتا تو سچ لگتا کیوں اپنی آواز کے اتار چڑھاو سے دیکھو ہماری زندگی میں نبے فیصدی بیواد کہتے ہیں آواز کی اتار چڑھاو کی وجہ سے ہوتے ہیں دس پرسن بیواد جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنس اوپینین کی ویجے سے ہو سکتے ہیں لیکن نبے پرتیشت جو ہوتے ہیں وہ آپ کی جو ٹونل کوالٹی ہوتی ہے میں کتنی بھی بڑی گالی دے دوں اگر میری وائس اچھی ہے آپ کو بہت کم بوری لگے گی پہنچ جائے گی لیکن آپ کو پرتکریہ کا وقت نہیں دے گی اتنی سنے گی اس لئے مان کے چلو کہ دس فیصدی بیواد جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنس اوپینین سے ہو سکتے ہیں مدب ایک دوسری کی رائے سے ہم اتفاق نہیں رکھتے لیکن نبے فیصد ہی جو جھگڑے ہوتے ہیں جو بیواد ہوتے ہیں وہ آپ کی آواز کے اتا چراف سے ہوتے ہیں یہ یہ فیلوسفی جب تک آپ نہیں سمجھیں زات زندگی میں آپ اچھے بڑک سکتے ہیں تو یہ میرا مقصد ہے کہ اگر آج سارے تھوڑا تھوڑی مہیند کرنا شروع کر دیں اس پہ اپنی بھاشا پہ اپنے بول چال پہ اپنے تلاف پہ تو آپ دیکھیں گے ایک ماغنیت اپنے ہندی موڈن سے موڈن بچہ امیتاب بچان کی پہلی اوپننگ میں دنگا کروڑپتی میں جوڑ بیٹھ چاہتا ہے شدھندی بولتا ہے انسان کیوں کیونکہ وہ صحیح بولتا ہے اس کی اتشارن اس کی شدھتا اس کی اتشارن موڈیلیشن آٹیکولیشن شبدوں کا چین مہنط کرتا ہے انسان مہنط کرتا ہے so that is what you got to learn اب مت بولی مشکل ہنڈی کس نے کابولنے کے لئے آپ کو اب آج پورے فلمی گانے جو سن رہے ہیں وہ سارے پرانے بھی ایک ہندوستانی بھاشا ہوا کرتی تھی پر اگر ہندوستانی بھی بولنی ہے تو صحیح تو بولی ہے اب ہم نے کسی کو کہ دیکھو بیٹھا اس میں نکتا لگتا ہے یہ جہاج نہیں ہوتا تو انہوں دونوں میں لگاتی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سکھانا پر یہ کیا ہوتا ہے دیکھیں اچھی وائس کو اچھی لینگوچ کو آپ کو جب تک آپ اپنی ذاتی زندگی میں شمار نہیں کریں تب تک آپ ایک اچھ برڈکاسٹر نہیں بن سکتا یہ میرا اپنا ماننا ہے تو آپ کو اچھا بولنا اپنی ذاتی زندگی میں ہی شروع کرنا پڑتا ہے جو نیجی جیون ہوتا ہے اس میں روزمرہ کی زندگی ہے آپ اپنے کرمچاری سے بات کر رہے ہیں اپنی ماتا جی سے بات کر رہے ہیں پیدا جی سے بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بچے سے بھی بات کر رہے ہیں آپ ڈانٹ بھی رہے ہیں پر آپ کی شالینتہ اور جو آستھا اپنی بھاشا کے پراتے ہونی چاہیے اس سے انیائے مت کیجئے میرا یہ کہنا ہمیشہ